بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے پیش کروں گا سمری پیش کروں گا آپ کے سامنے تو آپ اس پورے ناول کو ایک ہی ویڈیو میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے ناظرین اس ناول کے پہلے چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپنگ ایک رٹائیٹ ٹیچر ہے اور اپنے زنگی کے بتائے ہوئے لمحات کو وہ فلیش بیک میں دیکھ رہا ہے اور اس ناول میں اس کے بتائے ہوئے لمحات جو کہ اس کے زنگی کے لمحات ہیں ان کو ہی ڈسکس کیا گیا ہے اور اس پہلے چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ چپس اٹھارہ سو اٹھالیس میں پیدا ہوا اور اٹھارہ سو ستر میں بائیس سال کی عمر میں اس نے بروک فیلڈ جو کہ ایک سکول ہے اس کو جوائن کیا اس وقت بروک فیلڈ کا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ ویدر بائی تھا جو کہ چپس کی نوکری جوائن کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا یعنی چپس کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ چپس کی نوکری جوائن کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا اس چپٹر میں بتایا گیا ہے چپس اب ریٹائر ہو گیا ہے جو کہ سکول کی ایک ملازمہ تھی ان کے گھر میں رہ رہا ہے جو کہ سکول کے بالکل اپوزٹ ایک سڑک کی دوسری طرف موجود ہے وہ بڑا ہو گیا ہے لیکن بیمار نہیں ہے اور ایک ڈاکٹر جس کا نام میریول ہے اسے دیکھنے آتا ہے چپس اب پرانی باتوں کو یاد کرتا ہے جیسے کہ اس کا پہلا انٹرویو کیسے ہوا تھا اور بروک فیلڈ میں جب پہلے دن گیا تھا جو لڑکے بارن ہاست کی گیم کھیل رہے تھے اور چپس نے اپنی پہلی کلاس کو یاد کرتا ہے جس نے اس نے ایک لڑکے کو کولی کو شرط کرنے پر سو لائنز لکھنے کو سزا دی تھی پھر وہ یاد کرتا ہے کہ اس نے سرخ بالو والے لڑکو کولی اس کے بیٹے کو کولی کو یعنی پہلا کولی اس کا بیٹا بھی چپس کا سٹوڈنٹ تھا اس کو بھی سزا دی اور پھر تیسرا کولی جو کہ دوسرے کولی کا بیٹا تھا یعنی تین جرنیشن کو مسٹر چپس نے پڑھایا اور تینوں کولی کے ساتھ مزاگ کرتا ہے کہ تمہارے فادر اور تمہارے گرینڈ فادر بھی وہ بھی ایسے جیسے تم سٹوپیڈ ہو وہ بھی ایسے سٹوپیڈ تھے ناظرین اس نوول کے دوسرے چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ بروکفیڈ سکول کی ریپوٹیشن کیا تھی یہ کوئن الہزبت کے دور میں بنایا گیا تھا اور اس کی ریپوٹیشن کبھی بہت اچھی ہو جاتی کبھی نیچے آ جاتی تھی لیکن یہ سیکیڈینڈ کا اچھا سکول تھا جس میں بہت سارے سیاستدان مذہبی رہنماد تاجر وغیرہ اس سکول میں پڑھ کر گئے ہیں ویدر بھائی جو کہ سکول کا پہلا ہیڈ ماسٹر تھا وہ اٹھارہ سو چالیس میں ہیڈ بنا تھا اور چپس کی خواہش تھی کہ وہ بھی ایک دن ایک سکول کا ہیڈ بنے اور بتایا گیا ہے کہ چپس کو بھی اپنی اپنی قابلیت کی کمی کا اندازہ ہوا اس کو اندازہ ہو گیا اب وہ بروکفیڈ نہیں چھوڑ سکتا کہیں اور اس کو جوب بھی نہیں مل سکتی تو اس نے سکول میں ایگزیسٹ کرنا شروع کر دیا اور جب وہ پچاس سال کا ہوا تو وہ سٹاف کا ڈیم بن گیا پھر جب انیس سو تیرہ میں وہ پیسٹ سال کا ہوا ریٹائر ہو گیا تو اس کو ایک سٹڈی ڈیسک ملا اور ایک گھڑی ملی اور ایک چک ملا چپس کی زنگی ایک بریس انداز میں اس چپٹرن میں بیان کیا گیا ہے ناظرین اس نوول کے تیسرے چپٹرن میں مسٹر چپس کی اپنے گھر میں جو اس کی لائف گزر رہی تھی اس کے بارے میں ڈسکیشن کی گئی چپس کے کمرے کے بارے میں بتایا گیا وہ بہت کوئی ساف سترہ کمرہ نہیں تھا لیکن چپس کے لئے بہت ہی کمفرٹیبل تھا چپس نے کچھ اس میں بکس رکھی ہوئی تھی کوئی نوول رکھے ہوئے تھے اور کچھ ڈیٹیکٹری نارڈ رکھے ہوئے تھے جس میں ڈاکٹر تن رائک انسپیکٹر فرینچ یعنی یہ نوول وہ شوک سے پڑا کرتا تھا اور اس کے علاوہ دیڈائنز میکزین یا اخبار تھی وہ بہت شوک سے پڑا کرتا تھا اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس بہت انٹیلیجنٹ ٹیچر نہیں تھا چپس نے اکثر اپنے کمرے کے بعد ٹیلا کرتا تھا اور اس کے گھر کے سامنے پلے گراؤنڈ تھا تو وہاں پر جو نئے لڑکی آتے تھے ان کو اکثر سارے لڑکوں اپنے گھر پر دعویٰ دیتا تھا چپس ہمیشہ والنڈ کے کنگواتا تھا اور لڑکوں کو چائے پیش کرتا تھا لڑکے اس کی بڑی طریف کرتے تھے اور چپس بھی میسیز ویکٹ سے ان لڑکوں کا ذکر کیا کرتا جس میں ایک لڑکے کا ذکر ہے جس کا نام برینکسم تھا اور اس کے انکل مچر کولک روٹ تھے اس کا ذکر چپس نے اس چپٹر میں کیا ہے چپس بازوقات لوگوں کو بھی دعویٰ دیتا تھا اس مرتبہ دو نئے ٹیچر آئے تھے ان کو مل کر بہت خوش ہوئے اور یہ چاہتے تھے یہ افسوس کر گیا یہ بچارہ کمارہ ہی رہ گیا جو کہ بالکل غلط بات تھی بروک فیلڈ کے جو سٹاف میمبر تھے ان کو اس کی بالکل خبر نہ تھی ناظرین اس ناول کے چوتھے چپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ چپس اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے لگ پڑتا ہے اٹھارہ سو چھانوے کی بات کو یاد کرتا ہے جب وہ پہلی بار کیترین برجیس سے ملا تھا وہ اپنے ایک کولیگ راودن کے ساتھ لیکڈسٹرک میں سیار کرنے کے لیے گیا تھا اور راودن جو کولک تھا اس کو کسی کام کی وجہ سے گھر واپس آنا پڑا جبکہ چپس وہیں ویسڈل ہیڈ میں رک گیا ایک دن وہ گریٹ گیبل گریٹ گیبل ایک پہاڑی کا نام ہے اس پر وہ چڑ رہا تھا اور اس کو پہاڑی کے کنارے پر ایک لڑکی کا ایک لڑکے کا ہاتھ لہراتا ہوا دیکھا اس نے سوچا یہ لڑکی مجھ سے مدد مانگ رہی ہے چپس اس کی طرف بڑھتا ہے اور چپس کا اپنا پیر مڑ گیا لڑکی اپنی دوست کو پہاڑی کے نیچے کھڑی تھی اس کو ہاتھ ہلا کر اس کو بلا رہی تھی چپس کا پیر مڑ گیا اب کیترین کو نیچے لے کر جانا پڑا چپس کا پیر مڑ گیا تھا اس لیے کیترین اس کو سمجھتی تھی شاید وہ وہ مطلب چپس کی حالت کا ذمہ دار ہے اس کو روز ملنے اس کے گھر آتی تھی وہ ایک آزاد خیال عورت تھی اور وہ اپسن کو اور برنٹ شاپ کو جیسے رائٹ کے پڑتی تھی اس زمانے کا فیکر ورشت سمجھے جاتے تھے وہ سمجھتی تھی اور تو ووٹ دینے کا حق حاصل نہ چاہیے تھے اس زمانے میں ایلنڈ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا کیترین نے سائیکل پر روز چپس کا حال دیکھنے آتی تھی جبکہ چپس ایسی موڈرن عورتوں کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب وہ کیترین روز اسے ملنے آتی تھی آہستہ آہستہ وہ بھی کیترین کو پسند کرنے لگ پڑا اور کیترین بھی اس کو پسند کرنے لگ پڑی ایک ہفتے کے بعد ان کا تعلق مضبوط ہو گیا اور اس چپٹر میں یہ بتایا گیا کہ بعد میں چپس نے کیترین نے شادی کر لی ناظرین پھر اس نوول کے پانچویں چپٹر میں بتایا گیا ہے چپس میسیز وکٹ کے گھر جب پرانی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے کیترین کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور ان دونوں کا جو شادی کا پلین تھا سب کچھ یاد کر رہا ہوتا ہے چپس یاد کرتا ہے کہ کیترین کو اس کی جوب یعنی ٹیچنگ کی جوب بہت پسند تھی وہ کہا کرتی تھی کہ آنے والی نسلوں کو پڑھانا بہت پڑھانا ایک عظیم کام ہے لیکن چپس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا اس کی جوب ایک عظیم جوب ہے تو چپس نے کبھی ایسا نہیں سوچا کیترین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے پیرنٹس مر چکے تھے اور اپنے آنٹ کے گھر شادی کے گھر آئی تھی شادی کے دن کے پہلے ایک دن پہلے جب اس کی چپس سے ملاقات ہوئی تھی تو کیترین کہتی تھی اب نئے دور کی شروعات ہو رہی ہے اور شادی سے پہلے کے وقت کو گوڈ بائے کہتے ہوئے کیترین نے مزاک مزاک میں مسٹر چپس کو کہتی تھی گوڈ بائے مسٹر چپس جو کہ اس نوول کا ٹائٹل بڑھا اس نوول کے چھویں چپٹر میں بتایا گیا کہ کیترین کا مسٹر چپس کی زندگی پر اور بروک فیلڈ پر بھی کافی اثر تھا چپس کی زندگی میں کیترین نے بہت سی تبدیلیاں پیدا کی اس سے پہلے چپس پچیس سال سے بروک فیلڈ میں مسلسل کام کرتا رہا لڑکے اس کی بات بھی مانتے تھے اس کی عزت بھی کرتے تھے لیکن اب وہ کافی مزاک اچھا کرنے لگ پڑا انتہائی ملن سار ہو گیا اور اب سٹوڈنٹس اس کی عزت بھی کرتے تھے لیکن اب اسے محبت بھی کرنے لگ پڑے تھے کیترین کی باتوں خاچپس کی خیالات پر کافی اثر ہوتا تھا ایک بار بروک فیلڈ کے سکول کے سٹوڈنٹس نے چیٹی مشن شروع کیا اور کیترین نے مشورہ دیا کہ جس گاؤں میں یہ چیٹی مشن شروع کیا گیا وہاں کے لڑکوں کو بروک فیلڈ کے بروک فیلڈ کے لڑکوں سے میچ کھلوایا جائے سارے سٹاف اس بات کے خلاف تھے مطلب وہ ان پر لڑکے تھے وہ بروک فیلڈ کے سیولائز لڑکوں سے لڑ پڑیں گے لیکن کیترین نے بلا آخر چپس کو منوا لیا اور میچ بھی کروا دیا وہ باہر کے لڑکے میچ تو ہار گئے لیکن بہت ساری یادیں ساتھ لے گئے بہت سالوں بعد جب وہی لڑکے میچ کھیلنے آئے تھے ان میں سے ایک لڑکا جو جوان ہو گیا کے قریب ایک فوجی کیمپ میں آ کر وہ چپس ملا اور پرانی باتوں کا ذکر اس نے کیا اور کیترین کا ذکر کیا چپس یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ کسی وہ کیترین کے بارے میں یاد ہے بعد میں پتا چلا وہ وارڈ وارڈ کے دوران ایک جگہ پر مارا گیا ہے چپس یہ تمام باتیں اپنے کمرے میں بیٹھا فلیش بیک کی صورت میں سوچ رہا تھا ناظرین اس ناول کے ساتھویں چپٹر میں چپس فلیش بیک میں کیترین سے جڑی باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے جب وہ مختلف کام کر رہا ہوتی کبھی سپیچ دیکھ کبھی موسیقی کے حالات اس کے حالات کو یاد کرتا ہے اور چپس یاد کرتا ہے کہ کیترین اسے سکول کے لڑکوں کے ساتھ بعض وقت نرمی کرنے کو کہتی تھی جب وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتے تھے چپس ہمیشہ کیترین کی باتیں نہیں مانتا تھا لیکن اس کی باتوں کا چپس پر اثر ضرور ہوتا تھا کبھی کبھار اس کو سختی کرنے کے لیے بھی کہتی تھی لیکن بہت سالوں بعد جب کیترین زندہ نہیں رہی تھی لیکن کافی سالوں بعد چپس وہ باتیں یاد کر رہا ہے تب چپس کسی ایک لڑکے کا کیس سامنے آتا تھا کوئی لڑکا شرارت کرتا تھا تو چپس کیترین کی باتوں کو یاد کر کے اس لڑکوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کرتا ہے جیسے آرچر کے عطیفے کو یاد کرتا ہے یعنی سکول کے ایک ماسٹر تھا اس نے عطیفہ دیتیا تھا پھر ایک لڑکا تھا جس نے شرارت کرتے ہوئے ایک اور لڑکے اگلیو کے باجوے میں چوہ ڈال دیا یہ دونوں لڑکے بعد میں وڑ وڑ کے دوران مارے گئے تھے تو پھر چپس یہ فنی باتیں بھی اور سیڈ باتیں بھی یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے مجھے ان باتوں پر کتاب لکھنی چاہیے لیکن بعد میں وہ اس بات کو ترک کر دیتا ہے کیونکہ وہ لکھنا اس کو کافی بور کر دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں چپس فلیش بیک میں دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اس نوول کے چپٹر نمبر ایٹ میں چپس کی وائف کیترین موت کے بارے میں بتایا گیا فاسٹ اپریل ایٹی نائنٹی ایٹ کو چپس کی وائف بچے کی برت کے دوران وہ اور اس کا بچہ دونوں وفات پا جاتے ہیں چپس اس کیفیت سے نکلنے کے لیے گاؤں کی طرف آ جاتا ہے اور وہاں پر ایک سٹوڈنٹ لڑکا ملتا ہے جس کا نام فلکنر ہے اور وہ اسے چھٹی لینے آیا ہوتا ہے چپس اس کے گسے کے ساتھ اس کو بھی دیتا ہے پھر یہ سوئیتا ہے مجھے کسی بندے کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے اور روٹین کے مطابق وہ اپنے سکول کی کلاس لینے چلا جاتا ہے پھر اس کو کوئی بتاتا ہے چپس کے لیے کچھ خط آئے ہیں جب چپس اس صدمے کو سر میں لیے ہوتے جاتا ہے اور خط کھولتا ہے تو سارے خط خالی نکلتے ہیں بعد میں اسے پتا لگتا ہے کہ یہ فسٹ اپریل کو اپریل فورڈ لڑکے منا رہے تھے انہوں نے شرارت کے طور پر یہ خط بیجے تھے پھر اس نوول کے چپٹر نمبر نائن میں کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد چپس کی آدات میں کیا کیا تبدیلی آئی اور اس کی کیا کیا روٹین تھی وہ بتایا گیا ہے چپس پہلے سوئیتا ہے کہ کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی جاب کو چھوڑ دے پھر سکول کا جو ہیڈ تھا اس نے اس کو منا لیا کام کرنے کے لیے چپس کے کچھ آدتیں تبدیل بھی ہو گئی تھی سٹوڈنٹس یہ نوٹ کرنے لگ گئے تھے اس میں بڑے لوگوں جیسی آدتیں پیدا ہونے لگ پڑی تھی جبکہ چپس کی عمر پچاس سال تھی اور بعد میں لگ پڑے تھے تو وہ اس بات کو مزاق میں سوچ رہا ہوتا ہے چپس پیریس سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی آتے کچھ بدل گئی تھی لڑکے اس کو زیادہ احترام کے ساتھ دیکھنے لگ پڑے تھے اور وہ اپنی روٹین یاد کرتا ہے جب وہ ایک سیدھا سا گاؤن پینا ہوا لڑکوں کی رول نمبر بول رہا ہوتا ہے اور اس نے لڑکوں کے نام پوئیم کے طور پر یاد کیے ہوتے ہیں اب وہ یاد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے لڑکے جن کے میں رول نمبر بولتا تھا وہ سارے لڑکے اب جب وہ بڑا ہو رہا ہے اور آپ کے آگے بیٹھے یہ سوچ رہا ہے اب وہ لڑکے کہاں چلے گئے ہوں گے پھر وہ یاد کرتا ہے کہ جب ایک دفعہ انگلینڈ کے ایک پی ایم سکول میں آئے تھے سپیچ کے دوران ان کو مزاق مزاق میں یہ بات کر دی تھی کہ اب پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گئے ہیں یہ بات اس نے مزاق میں کی تھی اور سکول کا ہیڈ اس بات پر پریشان ہو گیا پھر اس نیول کے چپٹر نمبر دس میں انگلینڈ میں سیاسی صورت حال کو ڈسکس کیا گیا ہے بروک فیلڈ سکول کا جو پہلا ہیڈ تھا اس کا نا میلڈرم تھا وہ تیس سال سے بروک فیلڈ سکول کا ہیڈ تھا یعنی کہ سب سے پہلے ویدر بائی تھا اس کے بعد میلڈرم آ گیا اب میلڈرم تیس سال بعد نمونیا کی وجہ سے مر جاتا ہے اور میلڈرم کے بعد چپس کو بروک فیلڈ کا آرزی ہیڈ بنا دیا جاتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد ایک پرماننٹ ہیڈ جس کا نام رانسٹن تھا وہ آ جاتا ہے اور وہ پہلے دن سکول میں ہولیڈے کا اعلان کر دیتا ہے کیونکہ اسی دن کنگ ایڈورڈ جو کہ انگلینڈ کے کنگ تھے بادشاہ تھے مطلب وہ مر جاتے ہیں وہ اس دن کو ہولیڈے ڈکلیئر کر دیتا ہے پھر سیاسی صورتحال کو بتایا گیا ہے اس دور میں مزدور ہڈتال پہ تھے فوجی گاڑیاں لے کر سکول کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے اور بہت سی سیاسی حال چل جو انگلینڈ میں ہو رہی تھی اس کو بتایا گیا ہے اسی حال چل میں ایک سٹوڈنٹ جس کا نام گریسن تھا وہ چپس کی خلاس میں بیٹھا پریشان ہوتا ہے چپس اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو تو اس لڑکے کے بارے میں گریسن کے بارے میں پتا لگتا ہے کہ اس کا فادر بیری جہاز جو ٹائٹینک تھا اس پر سوار تھا اور وہ جہاز اس کے ڈوبنے کی خبر آئی تھی لیکن بعد میں اس لڑکے کے والد کے اچھی خبر ملتی ہے کہ وہ اس حال سے میں بچ گیا تھا چپس اس کو اس بات پہ گریسن کو اس بات پر مبارک بات دیتا ہے پھر اس ناول کے چپٹر نمبر یارہ میں بروک فیلڈ کا جو نیا ہیڈ تھا رالسٹن چپس کی اس کے ساتھ معاملات ہوئے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے چپس رالسٹن کو پسند نہیں کرتا تھا اور دوسرے ٹیچر رالسٹن کو پسند نہیں کرتے تھے ٹین زیرو ایٹ میں جب چپس جب ساٹھ سال کا ہوا تو ایک دن رالسٹن نے چپس کو کہا آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اس بات پر چپس اور رالسٹن میں بہت بحث ہوئی اور رالسٹن نے کہا تمہارا یعنی چپس کا انداز پرانا ہے اور تمہارے کبڑے بھی صاف نہیں ہے اور تم میری بات بھی نہیں مانتے اور تمہارے سٹوڈنٹ بھی کوئی اچھا ریزلٹ نہیں دیتے یعنی چپس یعنی چپس نے بہت کوئی سوچا اور اس کے حالات میں کچھ نہیں بولا اور اٹھ کر چلا گیا رالسٹن کے دفتر کے بار ایک بچے نے ان دونوں کی باتوں کو سن لیا اور اس نے سب کو بتا دیا سٹوڈنٹ نے چپس کے لیے مطلب کہ سٹوڈنٹ نے چپس کے حق میں ہنگامے شروع کر دی اور جو سارے سٹوڈنٹ چپس کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو کہ رالسٹن سے نجات چاہتے تھے ہنگاموں کی وجہ سے سکول کے بورڈ اور گورننس کے چیئرمین تھے سر جون ریورز وہ وہاں پر پہنچے اور چپس کے ساتھ ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ چپس اگر چاہے تو سو سال بھی بروک فیلڈ میں رہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا چپس یہ ساری باتیں یہ یاد کر رہا ہوتا ہے فلیش بیک میں تو اپنے گھر میں بیٹھا کمرے میں وہ رونے لگ پڑتا تھا پھر اس نوول کے بارویں چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ سٹوڈنٹ کے حقاموں کے بعد چپس کو سکول میں سٹے مل جاتا ہے پھر انیس سو یارہ میں راسٹن کس دوتھرے سکول میں چلا جاتا ہے اور نیا ہیڈ جو کہ چونتیس سال کا ہے انتہائی ملنس آر فرینڈلی تھا اس کا نام چیٹریس تھا وہ سکول میں ہیڈ مقرر ہو جاتا ہے انیس سو تیرہ میں چپس کو برائٹس جو کہ ایک سائنس کی بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے چپس ایک پورا چھٹیوں پر چلا جاتا ہے اور سوئیتا ہے اب اس کی پیسٹ سال ہو گئی ہے اب اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تو پھر انیس سو تیرہ میں جولائی میں چپس پارٹی دی جاتی ہے اور وہ وہاں ایک سپیچ کرتا ہے وہ سی لاتین کوٹیشن دیتا ہے جو کہ اس کا سبجیکٹ ہے اور بہت سارے جوکس اپنی سپیچ میں بناتا ہے پھر انیس سو تیرہ میں اگست میں چپس علاج کے لیے ایک جگہ ویز بیڈن چلا جاتا ہے پھر جہاں پر اس کو ایک جرمن ٹیچر ملتا ہے جس کا نام ہار سٹیفل ہے اس کے گھر ٹھیرتا ہے ہار سٹیفل اسے تیس سال اسے جو نہیں رہا ہے اور ستمدر میں جب چپس واپس آتا ہے تو میسیز وکٹ کے گھر کے کمرے میں ٹھیرتا ہے جو کہ سکول میں ایک کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی وہ چپس کے چپٹر کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انیس سو چودہ میں جب ویڈ ورڈ ون شروع ہوئی تو ایک ڈینر پر سیول وار میں بروک فیلڈ ایک ڈینر پر سیول وار کا ذکر ہوا اور آسٹیا اور سربیا بھی ذکر ہوا پھر اس نوول کے چپٹر نمبر تھاٹین میں ورڈ وارڈ ون جو نائنٹین فورٹین نائنٹین ایٹی تک جاری رہی تھی اس کے دوران بروک فیلڈ میں جو معاملات ہوئے اس کے اوپر بات کی گئی ہے ایک لڑکا جس کا نام ہوریس تھا چھوٹے قدقہ چار فٹ کا ایک لڑکا تھا وہ چپس آ کر پوچھتا ہے یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے کب تک جاری رہ گی چپس کہتا ہے کہ شاید کرسمس دسمبر تک جاری رہ گی اور کہتا ہے کہ تم اس لیے پوچھ رہے ہو کیا تم جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہو لیکن بعد میں وہی لڑکا جو اس کا نام فوریسٹر تھا انیس سو اٹھارہ میں جنگ میں ہی مارا جاتا ہے چپس سکول کے ہوسٹل پلٹ کو کہتا ہے بروک فیلڈ کے لڑکوں نے بہت قربانیاں دی اور اب بھی قربانیاں دیتے رہیں گے پھر جنگ کے اگلے سال انیس سو پندرہ میں ان کے آرمی ایک ڈیٹ راک پہ پھس جاتی ہے بروک فیلڈ کے پلے گراؤنڈ میں فوجی کیمپ لگایا جاتا ہے اور فوجی وہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں بہت سے نوجوان ٹیچر جنگ میں رزا کرانا کے طور پر چلے جاتے ہیں اور سنڈے کو جو چپل ہے جو کہ کرسٹن کا ایک مزے کا گیٹرن ہوتی ہے اس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور سکول کے جو لوگ جنگ میں مارے جاتے ہیں بروک فیلڈ جو مارے جاتے ہیں ان کے نام اس ٹیپل میں بولے جاتے ہیں چپس کے سامنے وہ ناموں کے سامنے سامنے وہ لڑکوں کے چہرے بھی آ جاتے ہیں پھر ایک دن جو چیٹریس ہے جو سکول کا اب ہیڈ ہے وہ آ کے چپس سے کہتا ہے وہ ایک بیمار بندہ ہے اور ڈائی بیٹک ہے اور اب وہ بہت پریشان ہے اور چپس کو کہتا ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگ بھال کر دے ٹیچنگ بھال کرنے کے بارے میسیج ہے اور یہ چپس یہ بات سن کر فونے آمین جواب دے دیتا ہے پھر اس نوول کے چپٹر نمبر فورٹین میں بتایا گیا ہے کہ چپس نے جب اپنی جو جب دوبارہ جوائن کر لی ریٹائرمنٹ کے بعد چیٹریس کے کہنے پہ تو اس کی جو روٹین تھی وہ بتائی گئی ہے وہ سڑھے دس بجر روزانہ صبح اٹھ جاتا اور اپنا وہی پرانا گاؤں پہن لیتا اور سکول میں جا کے لیٹین اور ہسٹری کی کلاسز لیتا تھا اور وہی پرانے جوکس لڑکوں کو سناتا تھا اور یہ بھی بتاتا تھا کہ اس سے اپنے تمام سٹوڈنٹ کے چیرے بھی یاد تھے وہ نئے لڑکے چپس کی جوکس سے بھی اور اس کی باتوں سے بھی کافی متاثر ہوتے تھے پھر سکول کا ہیڈ چیٹریز انیس سو سترہ میں جب بیمار ہو گیا اور وہ اس کے بعد وفات پا گیا چپس ایک بار پھر آرزی ہیڈ بن گیا سکول کے گورنر نے چپس کو آفر کی وہ اس کو پرمننٹ بنا دے لیکن اس نے کہا کہ اب وہ بڑا ہو گیا اب وہ اس جاب کو کنٹینیو نہیں کرنا چانتا چپس ہر رو سکول کے معاملات دیکھتا تھا اور سنڈے کو چیپل میں جنگ میں مارے جانے والے جو سٹوڈنٹ تھے ان کی نام پڑھتا تھا اور نام پڑھتے پڑھتے بعض اوقات جب اس کے سامنے چہرے آتے تھے تو وہ رونے لگ پڑھتا تھا ایک مرتبہ ایک خبر آئی کہ میکس ٹیفل جو بروک فیلڈ کا ایک جرمن لینگویج کا ایک ٹیچر تھا وہ انگلنڈ کے خلاف جرمنی میں مارا گیا کیونکہ وہ مخالف آرمی میں تھا تو لوگوں کو اس بات اس بات پر اس بات کو سن کر کافی حیرت ہوئی لیکن چپس کے باوصول بندہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ نیکس ٹیفل نے بروک فیلڈ کے لئے بہت اطماع دیا اس لئے اس کا نام عزت کے ساتھ لینا چاہیے ایک بار اس نے آرمی کے بندوں کو کہا جو چوکو ہوتے ہیں آرمی کے لوگ اس سے مشکے کر رہے ہوتے ہیں تو چپس نے اس کے بارے میں کومنٹ کیا یہ کافی مطلب غیر معذب طریقہ لوگوں کو مارنے کا پھر اس نوگل کے چپٹر نمبر فیفٹین میں چپس جب فلیش بیک میں یہ ساری باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے تو ورڈ ورڈ کے دوران جو ایک واقعہ ہوا تھا بروک فیلڈ میں اس کو وہ یاد آ جاتا ہے سکول پر ہوائی حملے کا خطرہ تھا اور چپس اپنی لیتھین لینگویج کا کلاس پڑھا رہا تھا اچانک لوگوں کو دماغ کی آواز آنے لگتے ہیں لیکن چپس اپنے سٹوڈنٹ کو گراؤنڈ فلور پر محفوظ ہمتا ہے اور اپنی کلاس کو کینٹیو رکھتا ہے ایک لڑکہ روبر سان جو کتاب کی ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو چپس اس کو کہتا ہے سیزن کا حوالہ دیا کیونکہ وہ بھی جرمن کے ساتھ سیزر بھی اس وقت لڑ رہا ہوتا تھا پھر ایک لڑکے مین آرڈر کو کہا کہ وہ لیتھین لینگویج کا ترجمہ پڑے اور ریڈنگ جاری رکھے مطلب چپس چپس کو جوکس بھی سناتا ہے لیکن کچھ لڑکے پریشان کن حالت میں بیٹھے رہے اور چپس کی ہلکی ہلکی مسکراہت دیتے رہے بعد میں پتا چلا کہ سکول کے ہاتھے میں پانچ بم گرے ہیں اور نو بندے اس دماغوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں چپس کی اس بات کو دورانے بمباری لڑکوں کو محفوظ رکھا پورے سکول میں پھیل گئی اور چپس کو ایک ہیرو کے طور پر جانے جانا لگا پھر انیس سو اٹھارہ میں چپس بیمار پڑ گیا دوبارہ اس کو سانس کی بیماری بائی کٹس ہو گئی اور چپس نے انیس سو اٹھارہ کو ہی اپنی ایکشنیشن بھی تھارٹی تھری میں سولہ سال بعد چپس کی ریٹائرمنٹ کے سولہ سال بعد اس کی آداد کو بتایا گیا ہے بعض اوقات چپس سرد موسم کی وجہ سے تھوڑا بیمار ہو جاتا اب وہ گھر میں ٹھہرا رہتا تھا لڑکے جو سکول میں آتے تھے اور ان کو دعوت پہ بلا لیتا اور بعض لڑکے خود آ جاتے اسے ملے ایک لڑکا جس کا نام گریکسن تھا میسیز ویکٹ سے ذکر کرتا ہے چپس کے جو گریکسن لڑکا تھا اس کوئی جگہ جہاں مل گئی ہے کہ اس کے لیٹ آنے پر کوئی تانگ نہیں کرے گا جب کہ انگلنڈ مطلب کافی مشکل گزرے تھے انگلنڈ کے ہاتھ سے بہت سارے ممالک نکل گئے تھے یعنی کہ وہ کلونیل کنٹری تھی اس کے ہاتھ سے بہت ساری کلنڈ نکل گئی تھی لیکن چپس نے بروک فیلڈ اور اپنے کنگلنڈ سے کافی یہ سوئیتا تھا کہ بروک فیلڈ بھی اور انگلنڈ بھی مشکل اوقات میں سروائب کر رہے ہیں اب وقت تھوڑا بدل گیا تھا لڑکوں کی آتیں کچھ آتیں بھی بدل گئی تھے وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے کم ہو گئے تھے لیکن وارڈ وارڈ کے بعد جو سنیری ہے سکول پر لوگوں کی زنگی پر کیا خرابہ کرتے ہوئے ہم نے تو ایک ہفتے پیس فل پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی خرابہ نہیں ہوا جب یہ مزاق کی انداز سے بہت خوش ہوتے تھے چپس اب کچھ بیمار بھی رہتا اور بار نہیں نکلتا تھا اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی انیس سو تیس میں چپس نے اپنی وسیعت تیار کی اور میسیز وکٹ کو اور سکول کے چیریٹی میشن کو اور سکول میں سکالر شیپ مطلب جیداد وقف کر دی لوگ اکثر میسیز چپس لطیفہ سننے کے لیے اسے مدیس سوال پوچھتے تھے تاکہ ان کو کوئی نہ کوئی نیا لطیفہ سنائے اور اور اب چپٹ نمبر سیونٹین میں اس کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے ڈاکٹر میری ول اس لئے ملنے آیا کیونکہ مسٹر چپس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر میری ول اس کو دے کر کہتا ہے کہ کاش میری زندگی مسٹر چپس جیسی ہوتی چپس یہ سن کر اس کی سارے زندگی یہ جتنے واقعات آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر گھو پڑتے ہیں مسٹر وکٹ کے گھر سے باہر گئی ہوتی ہے اچانک اچانک دروازے میں ایک دستق ہوتی ہے اور چپس جا کر دیکھتا ہے تو ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام ہے لین فورڈ ہے ان کے سٹوڈٹ تھے ان کو شرارت کر کے یہ بھیج دیتے ہیں کہ مسٹر چپس نے اسے بلایا ہے مسٹر چپس اس شرارت کو سمجھ جاتا ہے لیکن وہ برا نہیں مانتا لین فورڈ کو اندر بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بروک فیلڈ جو سکول ہے اس کو کافی پسند آئے ہے اور لین فورڈ کو جانے کو کہتا ہے لین فورڈ جاتے جاتے مسٹر چپس کو گوڈ بائی مسٹر چپس کہہ دیتا ہے یہ بات سن کر چپس کو کیتھرین کی یاد آجاتی ہے اور وہ بات یاد آجاتی ہے جب شادی سے ایک دن پہلے جب کیتھرین نے اس کو گوڈ کے چپس جب نیت سے اٹھتا ہے جب لین فورڈ سے مل کر کمرے میں دوبارہ ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے اصل میں وہ بھی ہوش ہوتا ہے ڈاکٹر میری وال ڈیفل میس ویکٹ اور میس کیپ رائٹ جو کے بروک فیلڈ کا نیا ہیڈ ہے یہ سارے میس چپس کے چپس بچارہ بہت اکیلی زنگی گزارتا رہے ڈاکٹر میری وال کہتا ہے نہیں اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی مر چکی تھی اس پر گیٹ رائٹ کہتا ہے افسوس چپس کی کوئی اولاد نہ تھی چپس یہ بات سن کر حیرت کی اور کہا میری اولاد ہے اور وہ بروک پا گیا ہے اور بروک فیلڈ کے اسمبلی میں اس کو حلال تحسین تحسین پیش کیا جاتے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تا کہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے اللہ حافظ